ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مذبان وقار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتا ہی نیوز ہیڈ لائنس پر عالمی محلق وبا کے وار میں کمی نہ آسکی کرونا ویرث کی چوہتی لہر نے مدید چوہتر جانے لے لی جبکہ ایک ہی روز میں چار ہزار تین سو تہتر نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے ملک بھر میں یوم آشور مذہبی عقیدت و اعترام سے منائے گیا اسلامی تاریخ میں واقعہ کربلا سے پہلے یا بعد کوئی ایسا دلسوز واقعہ نہیں گزرا جسے برسو یاد رکھا گیا ہو یوم آشور پر صدر مملکت وزیر آزم اپوزیشن رہنما اور گزر آلہ کے پیغامات کہا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت قبول فرمائی پر ظلم کے آگے سر نہ جھکایا یوم آشور کے جلوس کے قریب دھماکے سے دو افراد جہاں باہک اکتالیس افراد زخمی ہو گئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو حسار میں لے کر تحقیقات کا غاز کر دیا گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کرونا وائرس سے پچھانوے افراد جہاں باہک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 24,713 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,13,647 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ تنین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,373 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 3,76,252 سن میں 4,16,230 خیبر پختونخواہ میں 1,54,606 بلوچستان میں 31,726 گلگت بلتستان میں 9,526 اسلام آباد میں 95,196 جبکہ آزاد کشمی میں 30,111 کیسز رپورٹ ہوئے مربھر میں اب تک 1,70,73,290 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 55,634 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 9,99,403 مریض سہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 4,949 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں چہتر افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 24,713 ہو گئی پنجاب میں 11,455 سن میں 6,529 خیبر پختونخواہ میں 4,714 اسلام آباد میں 849 بلوچستان میں 335 گلگت بلتستان میں 179 اور آزاد کشمیر میں 672 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے واقعات رونما ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد تاریخ کے عوراق میں گم ہو جاتے ہیں یہ امتیاز صرف واقعہ کربلا کو حاصل ہے کہ دنیا بھر میں نوائسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد منائی جاتی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے دی گئی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں یوم آشور دس محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام سے منائے گیا واقعات رونما ہوتے ہیں اور کچھ عرصے بعد تاریخ کے عوراق میں گم ہو جاتے ہیں یہ امتیاز صرف واقعہ کربلا کو حاصل ہے کہ دنیا بھر میں نوائسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کی یاد منائی جاتی ہے واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان امتیاز کی علامت ہے ظلم اور بربریت کے خلاف اس کی مثال رہتی دنیا تک دی جاتی رہے گی اسی مناسبت سے ملک کے تمام شہروں اور قسموں میں ماتمی جلوس پرامت ہوئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ماتمی جلوس کے لیے احتیاطی تدابیر بھی جاری کی گئی علماء کرام اور ذاکرین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلیمات اور سانحہ کربلا کے مختلف پہلوں پر روشنی ڈالی ملک کے مختلف علاقوں میں سخت سیکیورٹی میں ماتمی جلوس نکالے گئے جس میں ازاداران ماتم اور نوحہ خانی کرتے ہوئے شہدائے کربلا پر ڈھائے گئے مظالم کو یاد کرتے رہے جلوسوں کے راستوں میں بڑی تعداد میں نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری رہا یوم آشور کے جلوسوں کی حفاظت کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے متعدد شہروں میں جلوس کی گزرگاہوں میں موبائل فون سرویس بند رکھی گئی اور موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آئیت کی گئی کراچی میں دس مہرم الحرام آشورہ کی مرکزی مجلس جلوس نشتر پارک سے برامت ہوا شرکہ نے نماز زہرین طبت سینٹر پر عدا کی بعد ازاد جلوس اپنے مقررہ راستوں نومائش چارنگی سی بریز ایمپریس مارکٹ ریگل چاک ریڈیو پاکستان بولٹن مارکٹ لائٹ ہاؤس خاردر سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہو گیا کراچی میں بلند امارت اور مرکزی جلوس کے اطراف اور گزرگاہوں پر سنائپرز بھی تائینات کیے گئے اور جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی کی گئی راول پنڈی اسلام آباد کا مرکزی جلوس زلجنہ علم امام بارگاہ عاشق حسین تیلی محلہ سے برامت ہو کر اپنے مقررہ مقام پر اختتام پذیر ہو گیا لاہور میں یوم آشور کا مرکزی جلوس نسار حویلی اندرون موچی گیٹ سے برامت ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا اس کے علاوہ فشاور ملتان حیدراباد سکھر بنو اور دیگر شہروں میں بھی محرمت حرام کے جلوس روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو گئے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی وزیر آدم امران خان اپوزیشن رہنما اور وزرعالہ نے یوم آشور کے موقع پر اپنے پیغامات میں کہا ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم درث ہے مارکے میں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے وزیر آدم امران خان نے بھی یوم آشور کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ امام آلی مقام کی شہادت پر امت آج بھی افسردہ ہے سیکڑ و برس گزر جانے کے باوجود یہ زخم غم اور واقعہ تازہ ہے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر کی جانب سے یوم آشور پر پیغام میں کہا گیا پنجاب چودی سرور نے کہا کہ جب بھی سبر و عیسیٰ تسلیم و رضا اور باطل کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا ذکر آئے گا تو تاریخ انسانیت میں شہدائے کربلا کی بے مثال جرت بہادری اور لا زوال قربانیوں کی گونج سنائی دے گی وزیر آلی خبر پختونخواہ محمود خان کا یوم آشور پر کہنا تھا کہ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مارکہ تھا وزیر آلی بلوچستان جام کمال نے کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہا نے میدان کربلا میں اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے عظیم تر قربانی دی قربانی نے یہ نظیر قیم کی کہ حق کی طاقتیں باطل قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکا تھی چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ واقعہ کربلا حق و باطل کا ایک ایسا مارکہ ہے جو ہر دور میں جاری رہا اور چاری رہے گا حسینیت یہی ہے کہ ہر دور کے یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے موسیم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز نے کہا کہ خلق خدا کو اپنے ظالمانہ قوانین کا نشانہ بنانے اور حرمت دین کو توڑنے والی حکومت کے خلاف صدا احتجاج بلند کرنا شہادت امام باولنگر میں دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ جامت الزہرہ سے برامد ہوا جلوس میں چار سو سے زائد ازاداران شامل تھے جلوس جیل روڈ پر پہنچا تو اچانک زوردار دھماکہ ہو گیا اس حوالے سے مدید جانتے ہیں یوم آشور کے مرکزی ماتمی جلوس کے موقع پر باہاولنگر کے مہاجر چوک پر اچانک زوردار دھماکہ ہو گیا دھماکے کی نتیجے میں دو افراد جا بہاق جبکہ ایک تالیس افراد زخمی ہو گئے دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے جائے وقعہ پر پہنچ گئے جبکہ علاقے کو سیکیورٹی حصار میں لے کر قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ جامعہ زہرہ سے برامت ہوا جلوس میں چار سو سے زائد ازاداران شامل تھے جلوس جیل روڈ پر پہنچا تو اچانک زوردار تھماکہ ہو گیا ریسکیو اداروں نے زخمیوں کو ابتدائی تیبیمداد کے لئے ڈسٹرک اسفتار منتقل کر دیا قانون نافذ کرنے والے ادارے دھماکے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقعہ پر پہنچ گئے علاقے کو میرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا دھماکے میں زخمی ہونے والوں میں سلمان ازخر اسلام عباس زوار حسین علی عرشت شاہ منظور شاہ تقدیر فیضان پہیم حیدر زہور امان اللہ بلال سید عادل حسین جنید نعیم کاشف علی بلال سفدر دلدار ماہین زہرہ وسی حیدر مبوب علی آزم علی زین حمزہ علی رضا صفتر رحمت علی عمران ساجد قمبر علی ایم علی ایم تاج سید حسین تارک سکندر شہباز علی اور دو نامعلوم افراد شامل ہیں مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد بلٹن سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نہیں آرہا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں بہت سے امید کی ساکر ٹیک ٹی بی پاکستان